نمسکار میں سوشل دوشی ایک بہر پھر سے اپکار سفگت کرتا ہوں وشف کپ کے مقابلے بہت ہی زوردار چل رہے ہیں اور بھارت دھماکے دار پردرشن کر کے نیمت روپ سے جیت حاصل کر رہا ہے اور لگاتار آگے بڑھ جا رہا ہے اور ساتھی دیپا والی پر یہ شبکامنا سندیش بھی دے رہا ہے دیش کو کہ اگر کچھ عدبت نہ گھٹا تو یہ ٹورنمنٹ وہ جیت سکتا ہے ابھی تک جس دادا گری کے ساتھ اور جس ایک طرفہ طریقے سے مقابلے جیت رہا ہے اس نے سبھی کو چونکا دیا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ سبھی مقابلے جیتیں اور پہلے نمبر پر رہیں اور نو مقابلے لگاتار بھارت نے جیتے اور بڑی بڑی ٹیموں کو پراجت کیا اب سیمی فائنل کا مقابلہ دیکھیں نیدرلنڈز کے خلاف جو میں چھوانا بھارت کا اس کے کومنٹری تو میں بھی کر رہا تھا بینگلورو سے جو آنکھوں دیکھا حالا کاشوانی سے سنا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھارتی کھلاڑی جیت رہے ہیں یہ تو الگ بات ہے لیکن جس طرح سے کھیل رہے ہیں سوچند طریقے سے اپنے پردرشن کو انجام دے رہے ہیں سبھی خوشی مانا رہے ہیں چہروں پر چمک ہیں کوئی ایسا دیکھتا نہیں کہ کسی طرح سے دباؤ میں ہو اور اب بلکل پرسندتہ سے ایک دوسرے کی جیت میں اور ایک دوسرے کی سفلتہ میں لوگ خوشیاں مانا رہے ہیں ویرات کوہلی شاباسی دے رہے ہیں اپنے انہیں کھلاڑیوں کو اور انہیں کھلاڑی دوسرے کھلاڑیوں کو شاباسی دے رہے ہیں ایسی ایک جھوٹ تھا اور ایسی کرمٹ تھا کسی بھارتی کرکٹ ٹیم میں میں نے برسوں میں نہیں دیکھی اس معنی میں میں بی سی سی آئی کو بی سی سی آئی کو بدھائی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ٹیم کو اس طرح سے پیرویا ہر ایک کو اپنی بھومی کا پتہ ہے سم چیزوں کا بھارتی پرتیک کھلاڑی کو پتہ ہے اور اسی کاران یہ آشہ بند رہی ہے کہ اس بار وشوکہ بھارت جیت سکتا ہے لیکن پھر بھی ویرودیوں کو ہلکے سے نہیں لینا یہ بات ضرور ہے کہ بھارتی بلے بازی کی جو چمتکارک پردرشن کو دیکھ کر ویرودیوں کے حوصلے تو پست ہو رہے ہوں گے اور سیمی فائنل میں نیوزیلنڈ سے مقابلہ ہے بہت ہی بڑی ٹیم ہے بہت ہی خطرناک ٹیم ہے پچھلی بار دو ہزار انیس میں ہم ان کے ہاتھوں پر اجت ہوئے تھے لیکن یہاں ہارنا نہیں چاہیں گے کیونکہ بھارتی درشکوں کے بیچے میں میچ ہو رہا ہے ہماری جانی پہچانی پرستیٹیوں میں میچ ہو رہا ہے ماحول سے ہم پرچیتے ہیں پچھ کو ہم جانتے ہیں اور اس حساب سے بھارتی درشکوں کا اتنا بڑا سمرتن وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کاران ان پر دباؤت زیادہ ہے نیوزیلینڈ پر بجائے بھارت کے لیکن انتراشتری مقابلہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا اگر آپ کو وش ویجیتہ بننا ہے تو آپ کو ہر طرح کی بادہ کو پار کرنا آنا چاہیے بھارتی ٹیم یہی دکھا رہی ہے ابھی تک تو ان کی شاریرک بھاشا ایک ویجیتہ کی بھاشا دکھ رہی ہے اور اس کاران میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت یہ تمام بادہوں کو پار کر کے ٹورنمنٹ جیت سکتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کاغذ پر جیتنا اور باسطویق روپ سے وہی منوبرتی وہی درڑتا دیکھیں کرکٹ کے کھیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرتبہ تو سب میں رہتی تب ہی تو آپ دیش کا پرتیندھت وہ کر رہے ہیں نا سوال یہ ہے کہ اس پرتبہ کو آپ پرنام میں اس دن میچ کے دن کس طرح بدلتے ہیں یہ بہت مہتپون ہوتا ہے ابھی تک بھارتی ہے کھلاڑی چاہے بلے باز ہوں چاہے گیند باز ہوں وہ کام کر رہے ہیں سب سے اچھی بات ہے جو کھلاڑی پہلے فارم میں نہیں رہنا وہ اب فارم میں آتے نظر آ رہے ہیں جبکہ آخری مقابلے جب آ رہے ہیں مہتپون مقابلے آ رہے ہیں شیعہ سعیر نے جو ستک لگایا اس نے دل کو کافی بڑھا دیا ہے اس سے لگ گیا کہ بھارتی مدکرم بھی بہت مضبوط ہے شروعات میں اگر شب منگل اور روحش شرمہ نہیں چلے ورات کوہلی کسی کارنور شاہ سفل رہے تو پھر ہم شیعہ سائیر پر بھی بشواس کر سکتے ہیں ہم کیل رہل پر بھی بشواس کرتے ہیں اور جڑے جا تو کھر ہمیشہ ہر دم کے ساتھی ہیں ہی ان پر تو بھروسہ رہتا ہی ہے تو اس طرح سے بھارتی بلے بازی میں گہرائی آگئی ہے بھارتی بولنگ میں وہ بات آگئی ہے کہ وہ کم رن بھی ہوں تو اس کو بھی وہ بچاؤ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھارتی کرکٹ نیرنتر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بشوا کپ جیتنے کا سپنا ساکار ہونے کا وقت آ گیا ہے لیکن سیمی فائنل کا مقابلہ پندرہ تاریخ کو جو ہے نیوزیلنڈ سے وہ بہت ہی مہتبون مقابلہ ہوگا اس سے پہلے پار پانا ہوگا دیکھیں فائنل کی بات تو بعد میں سوچنی چاہیے پہلے جو سامنے چنوٹی ہے اس کو پار کرنے کی بات سوچنی چاہیے اور مجھے معلوم ہے بھارتی تینک ٹینک جس میں رہول دربل بھی ہیں وہ بھی یہی چوچ رہے ہوں گے آشاہ بھارت اس بار وہ کام کر گزرے گا جس کے لیے پورا دیش انتظار کر رہا ہے دانیواد نمسکار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں